آئل کمپنیز مقامی تیل کی بجائے درامدی تیل کو ترشیح دینے لگی جس سے ایک طرف پیٹرل اور ڈیسل مہنگا ہو رہا ہے تو دوسری طرف زر مبادلہ بھی ملک سے باہر جا رہا ہے اٹرک آئل ریفائنری کے چیف اگزیگیٹیف آفیزر نے تیل کمپنیز کے گڑ جوڑ کا بھانڈہ پھوڑ دیا مزید جانتے اسلامباز سے سما کے نمائد زہیر علی سے جی زہیر تفصیل بتائیے جو دیکھیں جو آٹرک آئل ریفائنری ہے اس کی جانے سے خط لکھا گیا ہے وزارت پیٹرولیم اوگرہ کو اور ان سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو دیشائیڈ کوٹا ہے اس پہ عمل درامت کو یقینی بنایا جائے پیٹرول اور ڈیسل کا کیونکہ جو پچھنے چار ماہ سے جو آئل کمپنیز ہیں وہ ایمپورٹڈ فیول کو جو آٹرک آئل ریفائنریز کی حدود میں بھی ہے وہاں پہ بھی وہ ایمپورٹڈ فیول ڈیسل اور پیٹرول کو اٹھا رہے ہیں اور فروس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ذریعہ مبادلہ ملک سے باہر جا رہا ہے آئی ایف ایمی انٹر فریڈ مارجن جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اس طرف جو ایمپیٹ ہے وہ سارپین پہ آتا ہے پیٹرول اور ڈیسل بھی مہنگا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو مقامی پہ اپروڈ ہے یا مقامی جو پیٹرول اور ڈیسل ہے اس کی خبرت میں نہیں ہو رہی ہے آپ کا بہت شکریہ